عویت سمبندوں کا انجام ہمیشہ خونی ہوتا ہے لوگ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ خود کو جنگ کی دنیا کے دلدل میں دھکیل دیتے ہیں اور خون کی سیاہی سے ایک ایسی کہانی لکھتے ہیں جس کے بعد وہ تاؤں مرد جیل کی سلاحوں کے پیچھے رہتے ہیں نمسکار میرا نام ہے محمد آسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم تک اتر پردیش کے رامپور سے ایک حیران کرنے والا معاملہ سامنے آئے جہاں پر ایک پتنی نے اپنے پتی کی موت کی کہانی کی ایک الگ ہی سکرپ لکھ دی ایک ایسی کہانی لکھی جس کے جاننے کے بعد پولیس بھی حیران تھی پولیس کے ہوش بھی فاختہ تھے کہ ایک پتنی اتنی شاطرانہ چال کیسے چل سکتی ہے وہ بھی اپنی پتی کو موت کی نیند سلانے کے لیے پولیس نے اس کیس میں پانچ آر اوپیوں کو گرفتار کیا ہے اس بلائن مرڈر کیس کی گتھی کو سلجھاتے ہوئے پولیس نے جو چوکانے والے خلاصے کیے ہیں اسے جان کر ہر کوئی حیران تھی دراصل رامپور زلے کے پٹوائی تھانا شیطر کے اچورا گاؤں کے رہنے والے راجیندر شرما نے اوشا اور بھوری نام کی ایک مہیلہ سے شادی کری تھی راجیندر کی بھوری سے یہ دوسری شادی تھی راجیندر شرما کی جو پہلی پتنی تھی وہ جو ان دونوں کے بیچ میں گھرے لیو مواد چل رہا تھا اس کی وجہ سے وہ چھوڑ کر چلی گئی تھی جس کے بعد راجیندر نے اوشا اور بھوری سے دوسری شادی کری تھی اب یہ دونوں مل کر گاؤں میں ہی ایک پرچون کی دکان چلاتے تھے اور کبھی کبھی کام کے سلسلے میں راجیندر دوسرے گاؤں میں جا کے پھیری بھی لگاتا تھا اب جب پتی دوسرے گاؤں جاتا تھا تو اس بیٹ پتی کے پیٹ پیچھے یہ پتنی ایک الگ ہی اپنی من محب کہانیاں بنا رہی تھی دراصل 20 اور 21 دسمبر کی رات درمیانی رات تھی اچانک راجیندر شرما جو تھے ان کے گھر کے دروازے پہ کوئی دستک دیتا ہے ان کے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوتے ہیں گھوستے ہیں اور لوہے کے ہتیار سے راجیندر کسر پر چوٹ کرنے کے بعد رسی سے گلا دبا کر راجیندر کی ہتیا کر دیتے ہیں اس کے بعد بھوری کو وہ رسی سے باندھ کر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اگلے دن ان کے گھر کے باہر راجیندر کا شرما لوگوں کو پڑا ملتا ہے جس کے بعد پولیس کو اس مروری میں اتلاغ دی جاتی ہے اب اس واردات کی سوچنا ملتے ہی پٹوائی کھانے کی پولیس موقع پر پہنچتی ہے وہ شرما کو اپنے قبضے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیجتی ہے اور جات شروع کر دیتی ہے جب پتنی کو پولیس چھوڑاتی ہے رسی سے جس کو باندھ کے گئے تھے یعنی کی اوشہ اور بھوری کو جب کمرے میں سے رسی کھول کر اسے چھوٹوائے جاتا ہے تو وہ اس پوری ہتیاکان کا الزام اپنے سسورائی کے لوگوں پر لگاتی ہے کہ ان کے رشتداروں نے راجندر کے رشتداروں نے پیسو اور پروپرٹی کے لالچ میں راجندر کی ہتیا کروائی ہے اب اس معاملے میں جب راجندر کی ماں سے پولیس پوچھتاش کرتی ہے تو وہ ایک الگ کہانی بتاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ ان کی جو بہو ہے اوشہ یعنی کی بھوری اس کے کیریکٹر پر وہ انگلی اٹھاتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس کا پیٹ پیچھے کسی سے فیار چل رہا ہے اور اس ہتیاکان کے لیے وہ اپنی بہو اوشہ یعنی کی بھوری کو ذمہ داراتی ہے اب دو لوگ اس پورے معاملے میں ایک دوسرے کے اوپر اونلی اٹھا رہے تھے کہ ایک بول رہا تھا بہو بول رہی تھی ساس کی طرف سے قاتل ہے سوسرال پکشوالے اور ساس بول رہی تھی کہ میری بہو جو ہے وہ قاتل ہے اور اسی نے میرے بیٹے کی ہتیا کروائی ہے اس کے بعد پولیس واردات میں جاچ میں جھڑ جاتی ہے بھوری نے راجندر کے پریوار والوں کو ہتیا کے لیے پوری طریقے سے زمدہ ڈھرائیا اس کے بعد پولیس نے پوری کی تفتیش کری اور تفتیش کے بعد پولیس نے جو تحریر دی تھی اس کی ماں نے کہ میری بہو نے ہتیا کی ہے ان کی تحریر پر معاملہ درچ کر دیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کمپلین تو دونوں نے کری تھی الزام دونوں لگا رہے تھے تو پھر بہو کیوں کیوں پولیس نے گرفت میں لے کے پوچھتا چکی نہ کی ساس سے کیوں نہیں کری تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں پولیس نے جب ٹیکنیکل سرویلانس اور سائنٹیفک ایویڈانس ان سب کی مدد سے پوری کی پوری معاملے کی تفتیش کری تو پولیس کو ایک الگ کہانی دیکھی دراصل جب یہ ساس اور بہو ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے ساس بول رہی تھی بہو نے ہتیا کروائی ہے بہو بول رہی تھی ساس کی طرف سے ہتیا ہوئی ہے یعنی کہ سوسرالپکس کے طرف سے ہتیا کی ہتیا کے آروپ لگایا جا رہے تھے جب دونوں ایک دوسرے پر آروپ لگا رہے تھے تو پولیس کو جو اوشا تھی یعنی کہ اس کی کہانی میں کچھ گھڑ بڑ لیں کیونکہ جس طریقے سے اوشا بات کو بتا رہی تھی پولیس کو شک ہوا پولیس کے جو سینئر ادھیکاری تھے اس معاملے میں جو جانچ کر رہے تھے ان کو اوشا کے بیان پر کچھ شک ہوا جو سی او ہے اور ایس او ہے ان کے سمجھ میں آ گیا تھا جو ایس پی تھے اس معاملے میں ان کے سمجھ میں آ گیا تھا کہ کہیں نہ کہیں اوشا کچھ بات ہے جو چھپا رہی ہے یہ ہو سکتا ہے اوشا کچھ غلط جان کری ہمیں دے رہی ہے اس کے بعد جب پولیس نے اوشا کو اپنے ہراست ملیا اور اس سے سکتی سے پوچھتاچ کری تو وہ ٹوڑ رہی حالانکہ پہلے تو جیسے ہر اپرادی کرتا ہے اپنی بات سے مکر رہا تھا مکر رہی تھی یہ بھی کہ میں نے نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا میرے سنسلال کی طرف سے میرے پتی کی رشداروں نے ہتھیہ کروائی ہے میں نے کچھ نہیں کیا ہے میرے پتی کے ہتھیہ سے میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن جب پولیس نے اپنے طریقے سے سکتی سے پوچھتاچ کری تو یہ اوشا اور بھوری ٹوڑ گئی اور اس نے اپنے کیے ہوئے گناہ کو قبول کر لیا بھوری نے پولیس کو بتایا کہ اس کا اور دینیش کے بیچ میں ایک عوید ان دونوں کے بیچ میں عوید سنبند تھے جب پتی دوسرے گاؤں میں کام کرے جاتا تھا تو اس کے پیٹ پیچھے یہ عاروپی دینیش نے ملتی رہتی تھی ان دونوں کے بیچ میں ایک عوید رشتہ جو ہے وہ پنپ رہا تھا اس نے اپنے پتی کی پروپرٹی کی وسیعت اپنے نام کرا رکھتی تھی لیکن بھوری کو یہ ڈر تھا کہ اگر دینیش کے بارے میں راجیندر کو پتا چل گیا یعنی کی بھوری کے بارے میں اگر پتی کو پتا چل گیا تو وہ وسیعت بدل دے گا جس کی وجہ سے بھوری کو کچھ بھی رہی ملے گا اب بھوری اس بات سے تو ڈر ہی رہی تھی تو اس نے دینیش کی مدد لی اس نے دینیش کو بتایا کہ کیوں نہ ہم راجیندر کی ہتیا کر دیں اور ہتیا کے بارے ہی ساری پروپرٹی میری ہو جائے اس کے لیے بھوری کیا کرتی ہے اپنے بھوری دینیش سے مدد مانگتی ہے اور دینیش کچھ تین اور لوگوں کو اس پورے ہتیاکار میں شامل کرتا ہے ان کو پیسے کلالا جی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تینوں مل کر ان دونوں کی مدد کریں تاکہ وہ راجیندر کی ہتیا کر سکے اور ہتیا کے بعد یہ سارے کے ساری جو پروپرٹی ہوگی وہ بھوری کی ہو جائے گی اور یہ لوگ ان تینوں لوگوں کو بھی کچھ پیسے دے دیں گے وہ تینوں بھی دازی ہو جاتے ہیں واردات والی رات ان دونوں نے کیا کیا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جن تین لوگوں کو پیسوں کا لالج دیا تھا سازش کے تائے نونوں نے آروپی کو رات کو آروپی کی آروپی جو ہے دینیش یہ بھوری اور باقی تین لوگ راجیندر کے گھر میں گھسے دینیش نے لوہی کی روڑ سے اس کے سر پر زخمی وار کیا اس کے بعد دو آروپیوں نے ہاتھ اور پیر پکڑے بھوری نے موں میں کپڑا دینیش نے رسی سے راجیندر کا گلہ گھوٹ دیا اس کے بعد بھوری کو رسی سے باندھ کر وہ موقع واردات سے فرار ہو گئے تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ اس پورے ہتھیاکار میں بھوری بھی ملی ہوئی تھی لیکن جب پولیس نے تفتیش کری تو پوری کی پوری حقیقت پولیس کے سامنے آئے کہتا ہے کہ اپرادی چاہے کتنا ہی شاتری کیوں نہ ہو وہ ایک گلتی ضرور کرتا ہے اب اس پورے کیس میں بھوری نے کہاں گلتی گری جس وجہ سے وہ پکڑی گئی ہمیں آپ کو وہ بتاتا ہوں دراصل اس پورے معاملے پہ پولیس ادکشک رامپور راجیش دویدی نے بتایا کہ 21 دسمبر کو سوچنا ملی کہ ایک وقتی کا شب اس کے گھر کے باہر پڑا ہے اس کے شریر پر چوٹ کے نشان ہیں موقع پر پہنچی پولیس کی ٹیم کو کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا مرتکہ کی پتنی اور ماں ایک دوسرے پر ہتیا کا آروپ لگا رہے تھے اس کے بعد پولیس نے بیگیانک طریقے سے پورے معاملے کی جانچ کی مرہوم کی پتنی جس طرح سے کہانی سنا رہی تھی اس پر ہمیں شک ہوا ایڈیشنل ایس پی سی او اور ایس او سمجھ میں آگئے ان لوگوں کے کہ اس کی کہانی جھوٹی ہے اس کے بعد مرتکہ کی ماں کی تحریر کی ادھار پر پولیس پر پولیس نے کیز درج کر کے پتنی کو ہراست ملیا اور پھر اس سے اس پورے معاملے میں پوچھتا کی دی اس دوران اس نے جو پتنی ہے اوشہ عرف بھری اس نے باقی چار انہیں لوگوں کے نام کے بارے میں پولیس کو بتایا کہ وہ چار لوگ بھی اس کے ساتھ اس ہتیاکار میں شامل ہیں پولیس نے سب یہ آروپیوں گرفتار کر لیا ہے اس کیز کا خلاصہ کرنے والی ٹیم کو پولیس نے جو آلہ دھیکاری ہیں انہوں نے دس دس ہزار روپے دس ہزار روپے دینے کا انہام دینے کی بات بھی کہی ہے اور آروپیوں کے اپرادنگ اتحاس کے بارے میں میں بھی پولیس پتا کر رہی ہے کہ جن لوگوں نے اس ہتیاکار کو انجام دیا کیا ان کا کوئی کریمیل بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے کیا وہ کوئی ریگولر کریمیل تو نہیں ہے یا پھر اس سے پیسو کے لادش میں انہوں نے اس ہتیاکار کو انجام دیا ہے بہرحال یہ پوری کہانی ہے رامپور کی بھوری کی جس نے اپنے پتی راجندر کی دردناک طریقے سے ہتیا کروائی صرف اس لیے کہ اس کو پروپیٹی چاہیئے تھیں اب بھوری جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہے اور امید ہے کہ جلدی اسے سزرمی لے گی فلحال بھوری کی اس کہانی کے اوپر آپ کو کیا کہنا ہے آپ کا کیا سوچنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا باقی دیش اور دنیا کی کرائیم کے خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کرائیم تک موسیقی